السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طلبہ یہ آج کچھ انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسٹرپ کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو اقبل اللہ مننا ومنکم صالح الاعمال یہ آج مشکات المسابی کا یہ ہمارے پاس طبق نمبر چوون ہے اپیسوڈ نمبر ففٹی فور اور جو ادیس زیر مطالعہ ہوں گی وہ انشاءاللہ ٹو تھاؤزینڈ سکس ہنڈر تھلٹی ایٹ کو ٹو تھاؤزینڈ سکس ہنڈر ففٹی ون یہ آتے ہیں آج برای راست کتاب سے ان حادیث کا مطالعہ کریں اور دیکھتے ہیں کہ کونسی ہمارے پاس پہلی حدیث ہے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ حادیث جن موضوعات پر مبنی ہیں وہ ان کا تعلق حج کے مناسک سے ہے اور خاص اور پر یہ جو چپٹر ہے یہ باب یہ قربانی کا باب ہے اور اس میں قربانی کے سلسلے میں یہ حادیث آ رہی ہیں تو ہمارے پاس جو جو پہلی حدیث ہے آج وہ یہ حدیث ہے اتھاؤزینڈ سکس ہنڈر تھلٹی ایٹ وعلیر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے قالہ وہ کہتے ہیں ام مارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر مقرر کیا یا اختیار دیا نگہبانی کا نگہداشت کا میں نگہرانی کروں یا امیر رہوں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر اور میں ان قربانیوں کے جانور زبا کرنے کے بعد جو ان کے گوشت ہیں وہ جو لودہا اور جو ان کی کھالے ہیں وَعَجِلَّتِهَا اور پھر جو ان کے پالان ہیں یعنی جو ان پر لپٹے جاتے تھے یا رکھے جاتے تھے پالان وغیرہ وہ سارے کے سارے صدقہ میں دے دوں وَعَلَّا عُوْتِيَا الْجَزَّارَ مِنْهَا اور ان چیزوں میں سے میں کساب کو کچھ نہ دوں جو کسائی یعنی جو جانور جس نے زبا کیے ان چیزوں میں سے میں کساب کو کچھ نہ دوں حتیٰ کہ جو گوشتہ جانور کا اس میں سے بھی اس کو اجرت کے طور پر نہ دوں فالا تو فرمایا کہ نَحْنُ نُعْتِيهِ مِنْ عِنْ دِنَا یہ جو اجرت ہے کساب کی نَحْنُ حَمْنُ عُتِيهِ دیں گے اسے مِنْ دِنَا اپنے پاس سے تو جزار جو ہے اس سے مراد کساب ہے اس کو آپ انڈرلائن کیجئے یعنی قربانی کرنے والا شخص وغیرہ یہ بھی معلوم ہوئے اس حدیث سے کہ کساب کی اجرت حلال اور جائز ہے یعنی کساب کو حلال اجرت دینا یہ بالکل درست اور جائز ہے اور یہ اس کا حق ہے اور وہ لے سکتا ہے لیکن قربانی کے جو چیزیں صدقہ کی گئی ہیں ان میں سے نہیں آگے آتے ہیں ہمارے آگے دوسری نیکس حدیث ہے وَنْ جَابِنِ جَابَرِزِ اللَّهِ نُسَي قَالَ اَقُنَّا لَا نَا كُلُو مِنْ لُحُمِ بُدْنِنَا اوکَ ثَلَاثِن کہ ہم کُنَّا لَا نَا كُلُو مِنْ نَا كُلُو مِنْ نَا كَالَ سن تین دن تین دنوں سے زیادہ اوقات میں رخص اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دے دی وقال اور فرمایا کھلو اب کھا لیا کرو و تزوا دو اور جمع بھی کر لیا کرو یعنی سٹور بھی کر لیا کرو ٹھیک ہے جی السلام علیکم سر سر تکاب نظر نہیں آ رہی میں کرتوں بارک اللہ فیقی ہاں جی آپ آ رہی ہیں یہ رب جی سر الحمدللہ جی جاب رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتہ ہم نہیں کھایا کرتے تھے شروع میں اپنی قربانیوں کے گوشت میں سے خوکہ ثلاثن تین دنوں سے زیادہ دنوں میں یا اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دے دی وقال اور فرمایا کھلو اب کھاؤ تم و تزوہ دور زادرہ بھی لو یعنی راستے کے لیے یا سفر کے لیے ساتھ لے لیا کرو سٹور بھی کر لیا کرو آقلنا و تزوہ دنا ہم نے پھر اس کے بعد کھانا شروع کر دیا تین دنوں کے بعد بھی اور زادرہ کے طور پر بھی ہم ساتھ لے آئے یہ دیس ہے نئی مسلم کی ایک روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ ان محتاجوں اور غریبوں کی وجہ سے جو آ گئے تھے مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف میں گوشت کھاؤ رکھ چھوڑو اور خیرات بھی کرو قربانی کا گوشت اب تین دنوں سے زیادہ رکھنا منع نہیں ہے اور جس نے منع کیا ان حادیث سے بے خبر ہے آج غالباً آن آف وغیرہ جو ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا چاہئے اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ عالم یہ ایسا کہ میں نے سنا ہے اور یہ کیوں تھا کیوں آپ نے رکھا تھا اس کے آگے وضاحت آ رہی ہے یہ حادیث میں دوسری فصل الفصل الثانی سباہ میں آتی ہے حدیث 2640 ابن اببات رضی اللہ عنہ حبداللہ بن اببات رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال جو مانیاں بیجیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیوں میں سے جو قربانی تھی ایک وہ اونٹ تھا جو آپ نے قربانی کے طور پر بیجا جو ابو جہل کی ملکیت میں تھا پہلے پیرا سے ہی براتن جس کے سر میں کڑا تھا من فضتن من فضتن یعنی چاندی سے وفی روایتن اور ایک روایت میں من زہابن سونے سے یغیز و بیدارک المشرقین آپ اس سے غصہ دلانا چاہتے تھے کن کو مشرقین کو رواب ادعود امام ادعود نے سے روایت کیا ہے تو ادعبیہ کے سال جو قربانی بیجی اس میں ابو جال کا یہ جو تھا ملکیت میں پہلے کبھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قربانی کے وہ جانور جو ہے وہ اونٹ بیجا تاکہ وہ پہچان لیں اور انہیں تکلیف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غصہ دلانا چاہتے تھے تو یہ عدیس کے سنت جو ہے حسانہ یعنی صحیح ہے جو ہم نے بھی تلاوت کی ہے ذکر کی ہے اور عدیس میں مذکور لفظ براتم منفدہ تنس مراد چاندی کا کڑا ہے ابو جال کا یہ اونٹ بدر کی لڑائی میں غنیمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا بدر کی لڑائی میں جب اللہ نے فتح دی ان کے موال اسباب جو ہیں وہ بطور غنیمت رضے میں لے لیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ ابو جال کا وہ دے دیا گیا یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو جلانا اور غصہ میں ڈالنا مستحب ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں کروں اس وقت جب کہ اونٹوں کے یعنی قربانی کے جو جانور ہیں وہ چلنے سے آجاز آ جائیں انکار کر دیں لاغر ہو جائیں سست پڑ جائیں چلنے سے اور چل نہ پائیں راستے میں جا رہے ہیں اور وہ ایک جانور جو ہے وہ چل نہیں رہا اپنی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل سلوشن یہ ہے کہ اس کو قربانی دے دوسری وقت قربان کر دو زبا کر دو پھر اس کے کلادے یعنی جو اس کے گلے میں ہار لٹکا ہوا جس میں جوتے بندے ہوئے ہیں دو ان جوتوں کو اس کے خون سے رنگ لو اس کے خون سے زبا کر کے ان کے جوتوں کو خون سے رنگ لو سم مخلے بین الناس پھر اس کو لوگوں کے درمیان چھوڑ دو یعنی آپ سوپہلو پر نشان لگا دو اس کو اور لوگوں کے درمیان اس کو چھوڑ دو و بین الناس و بینہا فیاکلونہا تاکہ وہ اسے کھا لیں تو یہ حرم کے لوگ جو ہوں گے فقراء اور مساکین وہ کھائیں گے ان کو خود کھانے کی اجازت نہیں جو کہ لے کے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھی وہ نہیں بلکہ ان کا جو ہے وہ گوشت وہ اپنا لوگ کھائیں گے جو مساکین اور فقراء ہیں رواہ ترمزی و بن ماجہ یہ چھبی سو کیالیس حدیث ہے اس کی حدیث حدیث کی سند صحیح ہے اور حدیث میں الفاظ بِمَعَاطِبَ مِنَ الْبُدْنِ اس کو انڈرلائن کیجئے جس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی قربانی کا جانور جو ہے چلنے سے آجز آجا ہے انکار کر دے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کو زیبہ کر دو اسی وقت اور اس کے گلے میں جو لٹکا ہوا ہار اس میں جو کلادے میں جو جوتے بندے ہوئے ہیں ان کو سکون سے رنگ کر اس کے پہلوں میں لگا دو تاکہ لوگوں پتا چلے یہ قربانی کا ہے اور حق دار لوگ اسے کھا لیں زیبہ کر کے یعنی اس کا جو گوشت وغیرہ ہے آگے اس کے ساتھ یہ حدیث ہے وروابو دعود ودارمی ون ناجیتا الاسلمی امام ابو دعود اور امام دارمی نے اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ ناجیہ اسلمی سے روایت کیا ہے تو یہ حدیث جو السلام علیکم ورحمت اللہ حدیث ہمارے پاس ہے نیکسٹ ٹو تھاؤزنٹ سکس انڈر فارٹی تری وان عبداللہ بن قرطن رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن قرط رضی اللہ سے یہ حدیث مروی ہے وہ مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا اِنَّ عَازَمَ لَيَّامِ اِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّخَرْ کہ دنوں میں سے سب سے عظیم تر دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی کا دن ہے يوم النَّخَرْ سُمَّ يَوْمُ النَّخَرْ پھر اس سے اس کا اگلا دن ہے یعنی گیانہ زِلْحَجَّ يوم النَّخَرْ قَالَ ثَوْرٌ اِمَام ثَوْرْ کہتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي اور یہ يوم النَّخَرْ جو ہے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ دوسرا دن ہے قَالَ کہتے ہیں وَقُرْرِ بَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بداناتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی قربانی کے جانور یا سواریاں خمسن او ستن یعنی پانچ یا اچھے قربانی کے جانور یا اونٹ پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یا آپ کے پاس فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا اِلَيْهِ تو وہ قربانی کے جانور جو اونٹ تھے وہ پانچ یا اچھے وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی قریب ہونے لگے اِبِ اَيَّتِ هِنَّا يَبْدَاؤ کہ تاکہ کہ آپ کس سے ابتدا فرمائیں گے زبا کرنے میں قربانی دینے میں یعنی از اونٹ از خود جو ہیں وہ قربان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قریب ہونے لگے کہ آپ کس اونٹ سے ابتدا فرمائیں گے زبا کی فَلَمَّا وَجَبَتْ قَالَ جی راوی بیان کرتے ہیں فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُ ہوا تو پھر جب وہ اونٹ جو ہیں وہ زبا ہوئے اور وہ پہلو کے بر گر پڑے یعنی زبا ہونے کے بعد قَالَ تو فَتَقَلَّمَا راوی کہتے ہیں فَتَقَلَّمَا بِكَلِمَةٍ تو آپ نے گفتگو فرمائی بِكَلِمَةٍ خَفیفَةٍ کوئی حلقی سا کلمہ بول کر یعنی کوئی آہستگی سے کوئی بات فرمائی آپ نے لم افہمہ جسے میں نہ سمجھ سکا جو پاس صحابی کھڑے تھے نا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں جو راوی ہیں کہ آپ نے جب وہ زبا ہو گیا ہے اور وہ زبا ہونے کے بعد پہلو کے پاس پہلو کے بعد لگ گئے زمین پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جسے میں نہیں سمجھ سکا فاقلتو تو میں نے کہا ما کال ایک اور شخص جو کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا آپ کے کانوں کے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا کال آپ وہ کہنے لگے من شاہ اقتطعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اب چاہے اس سے جتنا چاہے گوشت لے لے کٹ کر لے لے کھا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھیا اور عبداللہ بن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم کی جو دو احدیثیں یہاں ذکر کی گئی تھی وہ اب یہاں ذکر کرنے کے بجائے یہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اس کے بارے میں یہ میں نے اس کا حکم بیان کیا ہے ٹو تھوزنڈ سکس انڈر فورٹی تری اس حدیث کی سند حسن ہے اور حدیث میں الفاظ یوم القر سے مراد ہے قربانی کا دوسرا یعنی گیارہ زلحجہ اسی طرح حدیث میں الفاظ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی کے جو ہونٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب کیے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے تو اس سے یہ بھی مراد ہے معلوم ہوا